موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سٹیشن بنی اسرائیل کے تین گروہ تھے شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے انہیں حکم تھا کہ شمبہ کا دن عبادت کے لیے حاصل کر دیں اس روز شکار نہ گیا کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں اس کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے وہ سے گڑے کھو دیتے اور شمبہ کی صبح دریا سے ان گڑوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں بھی ان گڑوں میں قید ہو جاتی یک شمبہ اتوار کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتہ کے روز نہیں نکالتے سالس یا ستر سال تک یہ عمل جاری رہا جب حضرت دعود علیہ السلام کی نبوت کا حد آیا تو آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتہ کے دن کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے وہ باز نہ آئے آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالی نے انہیں بندروں کی شکل میں بنا دیا ان کے اقل حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوتیں گوئی آئی زائل ہو گئی بدنوں سے ان کے بدبو نکلنے لگی اپنے اس حال میں روتے روتے تین دن میں سب کے سب ہلاک ہو گئے ان کی نسل تک باقی نہ رہی یہ ستر ہزار کے قریب تھے بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو بارہ ہزار کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلو کے درمیان دیوار بنا کر علاق کی احتیار کر لی اور سب نے نجات پائی اور سب نے نجات پائی بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ ہموش رہا اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکریمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں کیونکہ عمر بالمعروف فرض کفایا ہے بعد کا ادا کرنا کل کا حکم رہتا ہے ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی یہ ان کے پن بزیر ہونے نصیت قبول کرنے سے میوس تھے اکریمہ کی یہ تقریر حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی اور آپ نے اٹھ کر ان سے معانکہ کیا اور ان کی پہشانی کو بوسا دیا بنی اسرائیل میں حمیل نامی ایک مالدر تھا اس کے چچا ذات بائی نے بے تمائے وراست اس کو قتل کر کے اس کی لاش دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دی اور خود صبح کو اس کے ہون کا مدعی بنا وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی جرہاز کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائیں اس پر حکم تادر ہوا کہ ایک گائیں زبا کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں تو وہ زندہ ہو کر قتل کو بتا دے گا کیونکہ مقتول کا حال ملوم ہونے اور گائے کے زبا میں کوئی مناسبت ملوم نہیں ہوتی جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائیں زبا کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ سے اس کے اصاف تریافت کیے تو حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی ان اطراف میں صرف ایسی ایک ہی گائے تھی اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک سالہ شہست تھے ان کا ایک سگیر السن بچہ تھا اور ان کے پاس سوائے ایک گائیں کے بچے کے سوا کچھ نہ رہا انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں ارز کیا یارب میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں جب یہ فرزند بڑا ہو تو اس کے کام آئے ان کا انتقال ہو گیا بچیا جنگل میں بحفظِ الٰہی پربرش پاتی رہی یہ لڑکا بڑا ہوا بہت متقی اور پرہیزکار تھا ماں کا فرما بردار تھا ایک روز اس کی والدہ نے کہا اے نورِ نظر تیرے باپ نے تیرے لیے فلان جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑ دی ہے اور اب وہ جوان ہو گئی اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے عطا فرمائے لڑکے نے گائیں کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بدائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں گئے اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا وہ حاضر ہوئی جوان اس کو والدہ کے حدمت میں لایا والدہ نے بزار میں لے جا کر تین دینار میں افروحت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر جب اس کو بزار میں لایا تو ایک فرشتہ حریداری کی صورت میں اس کے پاس آیا اور اس نے گائے کی قیمت چھ دینار لگا دی مگر اس نے شرط رکھی کہ وہ اپنی والدہ کو نہ بتائے جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ بیان فرمایا اس کی والدہ نے چھ دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دے دی مگر اس کی والدہ نے دوبارہ اپنی مرسی تریافت کرنے والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو جوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی اور وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ حریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو عزمائش کے لیے آتا ہے ماں نے بیٹے سے کہا کہ آپ کی مرتبہ اس حریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں گائے فروحت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں لڑکے نے یہی کہا فرشتے نے جواب دیا ابھی اس کو روکے رکھو جب بنی اسرائیل خریب نے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی خال میں سونا بار دیا جائے جوان گائے کو گھر لائے جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے گھر میں پہنچے تو قیمت تیہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپورت کر دی بنی اسرائیل نے گائے کو زبا کیا اس کے عزو سے مردہ کو مارا وہ بہت میں اللہ ہی زندہ ہو گیا اس کی حلق سے ان کے فوارے پیاری تھے اس نے چچہزاد بھائی کا ہمیں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا اب اس کو بھی ماننا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا اس کے بعد شرع کا حکم تو ناظرین اللہ تعالیٰ یوں ہی مردوں کو جلائے گا اور زندہ کرے گا